اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائفہ ریوک معزز سمائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مو بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کران مجید میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی آپ پر درود بیجو اور حبوب سلام بیجا کرو اس لیے سمائین آپ بھی میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما برکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید موزد سمائین رمضان المبارک بڑی ہی برکتوں والا اور بڑی ہی رحمتوں والا مہینہ ہے جو کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی زندگی میں دبارہ نصیب فرمایا ہے اس لیے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے ان گڑیوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان گڑیوں کو اپنے لیے غنیمت جاننا چاہیے اس بابرکت مہینے کی ان گڑیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں پاس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اس لیے اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس لیے کہ تم شکر غزار بن جاؤ عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باب برکت مہینے کی ان گڑیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا عزرت قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممبر کے پاس آجاؤ ہم آگے جب ایک درجہ چڑے تو فرمایا آمین جب دوسرا درجہ چڑے تو فرمایا آمین اور جب تیسرا درجہ چڑے تو فرمایا آمین جب اترے تو ہم نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو پہلے نہیں سنا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا جسے رمضان ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا وہ بد قسمت ہوگا میں نے کہا آمین جب میں دوسرا درجہ پر چڑا تو انہوں نے کہا جس کے سامنا آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ بیجا وہ بھی بد قسمت ہوگا میں نے کہا آمین جب میں تیسرے درجہ پر چڑا تو انہوں نے کہا جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بڑا ہو گیا اور انہوں نے اسے حدمت وعطات کے باعث جنت میں داخل نہ کیا وہ بھی بد قسمت ہوگا میں نے کہا آمین معزز سامائین اس آیت مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں رمضان کتنی برکتوں اور رحمتوں کا حامل مہینہ ہے اس کی ایک ایک گڑی رحمتوں اور برکتوں سے بڑی پڑی ہے اس لیے ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور رمضان المبارک میں زیدہ سے زیدہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی چاہیے کسرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکار کر اس سے مانگنا چاہیے اور عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس باب برکت مہینے کی قدر کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین چینل پر نئے آنے والے تمام بین بھائیوں اور دوستوں سے غزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا معزز سمائین اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں توجہ سے ملائزہ فرمائیں آپ نے اس عمل کو رمضان المبارک میں سہری کے وقت سے پہلے یا پھر سہری کھانے کے بعد تلوے فجر سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اس عمل کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر کرنا ہے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اس عمل کو تیتیس مرتبہ پر لینا ہے وہ کون سے الفاظ ہیں جن کو آپ نے تیتیس مرتبہ پڑنا ہے وہ یہ ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیسو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیسو ان الفاظ کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر تیتیس مرتبہ پر لینا ہے یاد رکھیں کہ ان الفاظ کو پڑنے کے اول آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑنا ہے آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑ سکتے ہیں مگر بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑیں کیونکہ اس کی زیادہ فضیلت ہے جب آپ اس عمل کو کر لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے آج کا یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں تنگ دست ہیں مفلس ہیں یا پھر وہ قرض کی دلدل میں تھنس چکے ہیں یا پھر جن لوگوں کو آئے روز رزق کے مسائل در پیش رہتے ہیں وہ اس عمل کو کریں انشاءاللہ بفضل خدا ان کی تمام پرشانیاں تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اس کے علاوہ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے دلوں میں کوئی مراد ہے کوئی حاجت ہے کوئی دلی تمنا ہے وہ بھی اس عمل کو کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں انشاءاللہ میرے سونے رب نے چاہا تو وہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا بس شرط یہ ہے کہ آپ اس عمل کو مکمبل یقین کے ساتھ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حقوق اللہ اور حقوق بعد کا بھی حیال رکھیں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس باب برکت مہینے کی قدر کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں اپنی زیدہ سے زیدہ عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے حقوق اللہ اور حقوق بعد کا حیال رکھنے کی تفیق عطا فرمائے اور اپنا زیدہ سے زیدہ ذکر کرنے کی تفیق عطا فرمائے کسرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے بلخصوص ان بین بائیوں کی دعاوں کو قبول فرمائے جنہوں نے کمیٹس میں دعا کے لئے کہا ہے یا اللہ پاک تو ہر ایک کی مشکلات سے واقف ہے تو ہر ایک کی حاجتوں کو جانتا ہے ضرورتوں کو جانتا ہے جس کسی نے جس جس مقصد کے لئے دعا کے لئے کہا ہے مولا تو ان کی دعاوں کو قبول فرمائے ان کی تمام حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرمائے ان کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے اور ہم سب کو اپنا زیدہ سے زیدہ ذکر کرنے کی تفیق عطا فرمائے سرات المستقیم پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنے کی تفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے انشاءاللہ کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان